موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے حرام اور حلال پر کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو چیزیں ہم کھا پی رہے ہیں اس میں حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے کبھی ہم نے اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج کل جو ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ان پر ہماری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تو اس کی وجوہات کیا ہیں جی ناظرین اس کی وجہ ایک تو یہ جو استحار ہم دن رات اپنے ٹی وی پروگرامز میں سنتے ہیں پیپسی کوکوکولا مرینڈا سیون اپ اور ٹین پیک میں موجود نئے نئے ڈرنکس جن کے پیتے ساتھ ہی جسم میں کرنٹ بھر جائے ہمیں غلط راستے پر چلا رہے ہیں یاد رہے جتنے بھی مشروب ہیں ان میں جیلیٹن پاوڈر ڈلتا ہے اور جیلیٹن پاوڈر پاکستان میں ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے اس مشروب کا ذائقہ بنتا جس لیکوڈ سے ہے اس میں جیلیٹن بھی شامل ہوتی ہے جیلیٹن کے بغیر یہ مشروب تیار ہو ہی نہیں سکتا اور جیلیٹن ناظرین کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جیلیٹن پاوڈر جس لیکوڈ سے ہے اس میں جیلیٹن بھی شامل ہوتی ہے جیلیٹن کے بغیر یہ مشروب تیار ہو ہی نہیں سکتا جس کی وجہ سے کمپنیاں مشروب بنانے کے لیے جیلیٹن پاکستان میں ممالک سے برامک کرتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کافر لوگ حلال حرام جانوروں کی تمیز سے بلکل بے بہرہ ہیں جیسے مختلے ممالک ہمارے مذہب کے مطابق ہر حرام جانور بھی ان کے کھانے کے میز پر دستیاب ہے ان حرام جانوروں کی ہڈیاں جمع کی جاتی ہیں جن میں گھوڑا کتہ گدہ خچر ہاتھی سور وغیرہ وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ بھی جانور مر گیا حلال ہے یا حرام سب کی ہڈیاں جیلیٹن بنانے والی کمپنیاں جگہ جگہ سے اکٹھا کرتی ہیں ان کو پروسیس کر کے جیلیٹن تیار کرتی ہیں جس کو بیکری آئیٹمز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مشروب میں بھی پاکستان میں مشہود سوفٹ ڈرنکز بنانے والی کمپنیاں جیلیٹن ڈرامت کر کے مشروب تیار کرتی ہیں اور ہم اپنی حلال کی کمائی سے حرام خریدتے ہیں ہم اپنی حلال روزی کے ساتھ حرام مشروب جس کو حرام ہڈیوں سے بنایا گیا ہے بہت شوق سے پیتے ہیں بلکہ کھانا حضم ہو ہی نہیں سکتا جب تک بوتل نہ پی جائے ہر کھانے کے ساتھ جب تک بوتل کا گلاس ہاتھ میں نہ ہو آتی لوگوں کو مزہ کہاں آتا ہے نوالہ حلق سے اتلنا مشکل ہوتا ہے کھلم کھلہ دن رات حرام مشروب پینے والا خود بھی بیمار حرام کی وجہ سے اس کی روح بھی بیمار روح بیمار تو سوچ بھی بیمار سوچ بیمار تو کردوتیں خراب پھر کیسے ہمارے معاشرے میں بد فیلی نہ پھیلے کیسے گلی گلی حرام خوری نہ ہو کیسے بدکاری کو عام نہ کیا جائے کیسے زنا عام نہ ہو کیسے مخلصی دفن نہ ہو کیسے ایمانداری کو آگ نہ لگے کیسے پاک رشتے اپنے حلال رشتوں کے ساتھ زنا نہ کریں وجہ ہماری خوراک میں موجود حرام اثرات رکھنے والے مشروبات اور خوراک ہیں جو ہمیں دین اور ایمان سے دور کرتے ہیں اکل پہ گمراہی کی مٹی ڈالتے ہیں اچھی بات سننے کو دل نہیں کرتا ہر وقت شیطانیت بے سکونی سر پہ سوار رہتی ہے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اس کے باوجود اپنی ذات میں ہمت نہیں ہوتی کہ خود کو اس واہیات کام سے دور رکھا جائے کیونکہ ہمارے خون میں حرام اثرات خوراک اور مشروبات کی ذریعے شامل ہو چکے ہیں جس نے روح کی مضبوطی کو کمزور بنا دیا ہے جہاں روح کمزور حرام کھانے پینے کی چیزوں سے ہوتی ہے وہیں روحانی مسائل جنم لیتے ہیں اور چھوٹی سی بات کتنا بڑا مسئلہ پیدا کر دیتی ہے اور خوراک کی بدولت زہد منفی سوچوں میں گرفتار رہتے ہیں اور الٹے کام ہمیشہ کے لیے جاری رہتے ہیں جن کو کر کر کے بھی خود میں شرمندگی محسوس تو ہوتی ہے لیکن اس شیطانی عمل تو کرنے کیا مزا ہی کچھ اور ہے کیونکہ شیطانی سوچ رب نے سن نہیں جڑتی اس لیے ہمیں اور ہمارے دل میں خدا کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے سب سے بڑا نقصان کے اس سوفٹ ڈرنگز کے کیمیکلز سے مردانہ زنانہ جنسی ہارمونز بہت تیزی سے کمزور ہوتے ہیں مردانہ جنسی ہارمونز ٹیسٹو سٹیرون کو یہ کیمیکل اتنا مردہ کرتا چلا جاتا ہے کہ مقدار اتنی ہی رہتی ہے مگر ہارمونز میں موجودہ طاقت ختم ہوتی جاتی ہے وہ لاغر ہوتے جاتے ہیں پہلے زمانے میں سوفٹ ڈرنگز کسی مہمان کے آنے پر منگوائے جاتے تھے آج یہ ہر گھر میں پانی کی طرح استعمال ہو رہے ہیں اور آج گھر گھر میں جنسی مسائل اروج پہ ہیں کچھ یاد آیا آپ کب سے اس لطم میں مقتلع ہیں گھور کیجئے اپنی صحت کو سامنے رکھیں اور فیصلہ لیجئے خود کو اور اپنے بچوں کو اس بوتل نماز شراب سے بچائیں کہیں دیر نہ ہو جائے کہ سوچنے کا ٹائم نہ رہے والدین آنکھیں کھولیں کیا ہم ایسے تھے ہماری سوچیں ایسی تھیں جیسی آج ہیں بچوں پہ کسی کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ملتا کیوں کبھی سوچا ہے اولاد ایسی کیوں نکلائی ہے ہم تو ایسے نہ تھے کچھ ایسا ویسا کیا تو نہیں پھر کیا ہوا جو ایسی حالت ہو گئے اور محسوس بھی نہ ہوا کہ آخر اس گندگی میں کیسے گرفتار ہو گئے بہت سوال اٹھتے ہیں پھر بھی نظر خوراک پہ نہیں جاتی جبکہ خوراک ہی انسان کے کردار کی بنیاد ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں ہوسٹ اپنے دوست محمد مزد کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمد ناصر ہو